یہ ہے پاکستان کے مستقبل میں بننے والے ڈاکٹرز آج کل پاکستان کے یہی مستقبل کے ڈاکٹرز جو اپنے اس خواب کی تعبیر کے لئے کئی ماں سے دن رات محنت کر رہے تھے کافی پریشان ہیں اور سڑکوں پر خوار ہو رہے ہیں کیونکہ میڈیکل کالج میں داخلے کے لئے انٹری ٹیسٹ ان کے لئے درد سر بن چکا ہے پاکستان میڈیکل کمیشن پی ایم سی کے مطابق روان برس پہلی بار پورے ملک میں طلبہ ایک ہی انٹری ٹیسٹ دیں گے قنون کے مطابق سب کو ایک ہی نصاب کے تحت یہ امتحان دینا ہوگا جبکہ اس سے قبل ہر صوبے اور ہر ادارے کا نصاب الگ تھا اب سونے پہ سوہاگا پی ایم سی نے امتحانات کے لئے پندرہ نومبر کے تاریخ کا اعلان تو کر دیا ہے لیکن نصاب ایک ماہ قبل جاری کیا گیا ہے طلبہ کو ڈر ہے کہ وہ چھ ماہ سے جو پڑھ رہے ہیں اگر امتحان میں اس میں سے کچھ بھی نہ آیا تو ان کا مستقبل داؤ پر لگ جائے گا ٹیسٹ سے بیس دن قبل یہ ہمیں کہتے ہیں کہ پی ایم سی کا سلی بس جو پہلے تھا جو انہوں نے پہلے ٹویٹ کیا کہ پی ایم سی اسی سلی بس کو فالو کرے گا جو کہ پروینسز میں کومن ہوں گے جو کہ یو ایچ ایس اور ایٹا اور جو پسندھ میں ہوتے رہے ہیں ہم نے اسی طرح تیاری سٹارٹ کر دی اور جب ہمارے بیس دن رہ گئے ٹیسٹ میں تب ہی انہوں نے سلی بس ڈال دیا ہے اور وہ سلی بس جو کہ بلکل ڈٹو سیم نمس جیسا تھا جس میں ہمارے ون ففٹی ایڈیشنل ٹوپکس اب آپ یہ بتائیں کہ بیس دن پہلے قبل بیس دن قبل ٹیسٹ ہے کون ایک سو پچاس ٹوپکس کر کے جائے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو پروینشل سلی بس ہمیں واپس دے دیا جائے پہلے پی ایم سی کی جانب سے زور دے کر کہا گیا تھا کہ ان امتحانات کے لئے روہ برس کوئی نیا نساب جاری نہیں کیا جائے گا تاہم بعد میں جو نساب جاری کیا گیا اس پر طلبہ ناراضی کا اظہار کر رہے ہیں طلبہ کے بقول یہ نساب دراصل نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کا ہی نساب ہے جسے نکل کیا گیا ہے دیکھیں انہوں نے نائنٹین آکٹوبر کو ہمارا سلی بس چینج کر دی کمپلیٹلی ایک کومن سلی بس نکال دی کیونکہ یہ ایک نیشنل ایمٹی گیٹ ہونے لگے تو یہ کہہ رہے ایک کومن سلی بس ہے جبکہ ہم چھ مہینے سے یو ایچ ایس کی جو پنجاب میں ٹیسٹ لیتا ہے اس کی تیاری کر چکے ہیں پہلے انہوں نے کہا تھا ہم صرف جو کومن سلی بس نہیں نکالیں گے اس دفعہ آپ اپنے پروونسز کے سلی بس سے تیاری کریں اور وہ اہم پیسہ ہی پیپر آئے گا بٹ ایٹھر اینڈ انہوں نے جو تھوڑے دنوں پہلے ایک سلی بس ایشو کر دی ہے جس کے اندر ون ففٹی ایڈیشنل ٹاپکس ہیں آپ خود سوچیں کووڈ کے دنوں میں ہم نے جس طرح اپنے سلی بس کی تیاری کیا وہ اتنے مشکلوں سے کیا ہے باز لوگوں کا دعویٰ ہے کہ حکومت کی جانب سے پاکستان میں میڈیکل کی تعلیم کو بین القوامی میار پر لانے کی کوشش میں پی ایم سی کے اندر سیاسی بنیادوں پر تائیناتیاں کی گئی ہیں اور جلدی میں بھی نہ سوچے سمجھے ایسے فیصلے کیے جا رہے ہیں جنہیں بار بار تبدیل کیا جا رہا ہے جو طلبہ کے لیے ذہنی عذیت کا سبب بن رہی ہیں یوں لگتا ہے کہ جیسے پی ایم سی کے اس فیصلے کے بعد دونچال سا آگے ہیں تمام طلبہ طالبہ جو مہینوں سے انٹری ٹیسٹ کی تیاریوں میں لگے تھے شدید غم و غصے کا اظہار کر رہی ہیں اس حوالے سے طلبہ کا کہنا ہے کہ پی ایم سی بار بار پیانات بدل کر انہیں ذہنی عذیت میں مبتلا کر رہا ہے یہ ہمارا پروٹیسٹ اس لیے ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو یو ایچ ایس کا سلیبس ہے وہ واپس لائے جائے اور چونکہ کرونا کی وجہ سے ایکزیم بچوں کے نہیں ہو پائے تھے اس میں بچوں کو 3% دیا گیا ریپیٹرز کو تو وہ بھی نہیں دیا گیا پاکسر میڈیکل کمیشن کے قانون کے مطابق مستقبل کے ڈاکٹروں سے داخلے کے امتحان سینٹر ایڈمیشن ٹیسٹ کے تحت لیا جائیں گے اس سے پہلے چار سے پانچ یونیورسٹیاں یہ انٹری ٹیسٹ لیا کرتی تھی صرف روہ برس کے لیے چونکہ نیجی اداروں نے اب تک پالیسی کا اعلان نہیں کیا تھا اس لیے ان کے داخلے پی ایم سی کے ذریعے کیا جائیں گے اور یہ امتحان آن لائن پورٹل کے ذریعے ہوں گے اس سے تمام کالیجز کے لیے ایک ہی پلیٹ فارم ہونے کی وجہ سے طلبہ کی ہر کالیج میں الگ الگ جمع کروائی جانے والے فیز کی بچت ہوگی نئے قانون کے مطابق میڈیکل کالیج کے داخلے کے لیے طلبہ کا انٹری ٹیسٹ میں کامز کم ساٹھ فیصد نمبر لینا لازمی قرار دیا گیا ہے بہرحال اب یہ قانون تو بن چکا ہے کہ پاکستان میں ڈاکٹر بننے والے ہر طالب علم کے لیے اب پی ایم سی کے تحت امتحان دینا لازمی ہے ہم آنے والے کنوں میں ڈاکوبر کے آخری ہفتے میں چوالیج چاند مارس کرنے کے لیے جا رہے ہیں کب آپ پھر جو طلبہ ایک چیزی مارس بنے گا وہ یہاں پر طلبہ کے کلاف ہر ظلم و سکم وہ میڈیکل کے ہو وہ انچین رہے کے ہو وہ بسنس کے ہو ہم استزام کے کلاف اپنا آکھ چھین کر لیں موسیقی